علیہ السلام یارق الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور الحجہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و جل فرج آل محمد صلوات سارے ملکے پڑھنا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد صلوات پڑھنا عظیم عبادتِ ملند آواز مل صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد بیمارہ دی شفایہ بیوازتے بھی دفعہ و آواز ملند صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد دو آمان دی قبولیت و آزتے سارے بندے یک زباہوں کے صلوات پڑھو اللہ محمد و آل محمد ایک ایسی صلوات پڑھو جو آل محمد صلی اللہ محمد اللہ محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد و آل محمد و آل محمد اللہ محمد و آل محمد و آل محمد اللہ محمد و آل محمد اواز جو ہے زبان اس نبی دا فرمان پڑھے ہے جیڑا نبی بغیر اللہ دی وحیدے اپنی زبان نو حرکت نہیں دیتا نبی دا ہر قول ہر فیل اللہ دی وحیدے مطابق ہوتا ہے نبی جو کرتا ہے اللہ دی وحیدے مطابق کرتا ہے اللہ آخ دائے رسول کرتا ہے اگر رسول کسے تو کجھ منگ دائے اللہ دی مرزی نار اگر کسے نو کجھ دین دائے اللہ دی مرزی نار اگر کسے نو کار بولان دائے اللہ دی مرزی نار اگر کسے دا بازو پکڑ کے گروبار کٹ دائے اللہ دی مرزی نار جیڑا کام نبی کر دائے اللہ دی مرزی نار کر دائے اگر کسے دا بازو پکڑ کے وخان دائے اللہ دی مرزی نار اگر کسی نے اپنے کندیاں دے چاہت کہ سہرہ کروان دے اللہ دی مرضی نال او نبی فرما رہا ہے کہ میرے بھائی علی تا چیرہ بکھنا عبادت ہے اے امال مومنین حضرت دے شد رو گئی تھے بی بی فرما دی کہ ایک دن میرا بابا آیا میرے کارن تے میرا بابا گرنا میرے نال کردہ سی پیا چیرہ علی دا بکھ رہا ہے تھوڑی دیر مولا علی کے آم گیتا اور میرے باب دائیوں گرد رہا گرنا میرے نال چیرہ علی دا بکھ رہا ہے جنہوں امیرے کہنات چلے گئے بی بی آنیا میں پیوت سوال کیتا بابا جنہوں کسے مندے نال گل کری دیئے اس دا چیرہ بکھ رہا ہے میں ہون تو آڑے سامنے بور گیا میں تو آڑے چیرے بکھ رہا ہے یہ اصول ہے جنہوں کسے نال گل کی دی جاوے اس نے چیرے آڑے پاسے بکھی دے کہ بابا تسی گلہ میرے نال کردے سو چیرہ علی دا بیٹ دے سو وجہ کیے اس وقت حضرت ابو بکر ان کے بیٹا میں رسول دی زبان جو سنے ہیں نبیان دا سلطان فرمانتا ہے کہ علی دا چیرہ بکھنا عبادت ہے علی دا چیرہ بکھنا عبادت ہے جس وقت پر غمبر نے فرمایا نال نظر علاوہ جہے علی ان عبادت کہ میرے بھائی علی دا چیرہ بکھنا عبادت ہے تے ایک بندہ کھڑا ہو گیا او ساکر نبیان دا شہنشاہ نہ دوسرے رہنے اس دنیاں تے نہ مولا علی رہنے دور جدو بدل گیا جیڑے لوگ بعد چوندے او دے عبادت تو معروم ہو جاندے انہ دے علی نو بکھنا نہیں انہ دے عبادت کمیں ہوئے دی نبیان دا شہنشاہ فرمایا انہ آماز تے حکم میں ذکر و علی ان عبادت علی دا ذکر کرنے عبادت دے پھر اس سوال کی تا آقا کوئی ایسا وقت آ جائے ظالم جابر اس ذکر تے پبندی لادن تے پھر لوگ کی میں عبادت کرنے نبیان دا شہنشاہ فرمایا اگر ظالم جابر اس ذکر تے پبندی لادن تے پھر منن نانے واسے حکم حبو علی ان عبادت علی بھی محبت رکھنے بھی عبادت اور نبیان دا شہنشاہ فرمایا کہ میرا بھائی علی بہت ہی بولند ہے کیوں علی دے مانی نے بولند علامہ صاحب نے پڑھ دے پیسا اور الحمدللہ میں بڑا موجود ہوا ہے علی دے مانی بولند کاما دے مانی بولند اور نجم دے مانی بولند علی اس آفتاب دا نائیں جیڑا بلندی اچھ ابریا بلندی اچھ چم گیا بلندی اچھ بروب ہو گیا دو ٹکے دا مللہ اس علی نوکی میں بست کر سکتا ہے جس بھی فطرت چملا بلندی رکھی ہو گیا علامہ لطیف نجفی ساہر جیڑے بزرگ جاندے نے انہاں بڑا عظیم جملاک ہے انہاں کہا کعبہ شریف نجف اشرف پوری توجہ کعبہ شریف نجف اشرف مکہ شریف نجف اشرف مدینہ شریف نجف بولنے آؤ مدینہ شریف نجف اجمیر شریف نجف گولڑا شریف نجف انہاں کیا کعبہ شریف نجف اشرف جو کعبہ جائے اس کی شکل پاک ہوتی ہے جو نجف جائے اس کی نسل پاک ہوتی ہے جو نجف جائے اس کی نسل پاک ہوتی ہے امیر کہنا مقام کیا ایسا شہنشاہ جیڑا اسمہ تج بولنگ تہار تج بولنگ شجاہ تج بولنگ ہی اور جا شجاہ دنیا تے آئے نہیں تے نہ آ سکت ایک بندے نے کیا یا نہیں اے یہ تلوار تسی چلاندے ہو ایک تلوار میں دیو نہ میں چلاندے دیکھا مولا نے تلوار زمین درہ کری تھی مولا کہ اٹھا اس بندے ایک کا ہاتھ پایا زور لائے تلوار نہ ہی نہیں ان دو میں ہاتھ پایا تلوار نہ نہیں اس اپنا پورا زور لائے تلوار نہ اٹھے آدھا یا سمجھ نہیں لگ دی تو اس ایک کا ہاتھ نہ اس تلوار کو چلاندے ہو میں اپنا پورا زور لائے یہ تلوار میں تو چلی چی نہیں مولا فرما میں تلوار دیتی اپنا بازو دے نہیں دیتا ہاں قوبت پروردگار میں کیا بات جی ایک دفعہ اس دروازے پہ آجائے ہاتھ مدلک ایک بندے آکر گل کی تی مولا لئے مولا ہاتھ بڑا بڑا سکھ مولا کیا ٹھیک ہے سرکار اس چاڑی درواز سی سوال جا خیرات مگ دا سی چاڑی درواز چک کر لان دا سی مولا فرمایا اس سخابت توقین مولا فرمایا اس بندے دی ایک درواز تو پوری نیسی ہندی جو چاڑی درواز چکر لان جی جی امی علی درواز تے ایک دفعہ آگیا دوسرے درواز تے جان دی ضرور دی نہیں پہی اور جنہ امیر امیر کہنا درواز تے سر جھوکایا اور بیٹھیاں 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 کمی ساپ پڑ دے سان کہ جی مومن ہی نا مومن وہ خود بھی مومن کمی نے نام مومن تے دوسری مومن ایک مومن نکال دی فکر نہیں کرنے چاہیے جی امیر 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 اس نکال متلق نہیں سوچنے چاہیے جناب مسم اتوار آئے مولا علی 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 مولا میرا نوکر ہو کے شکوا مولا میری خیر بچے سوال کر دے مولا فرما اچھا اے مسم اے سامنے کیلی چیز بھئی مولا مٹی دائے تیل مولا کو اٹھا مسم اٹھایا مولا کہ اوڑ کی آدھا سونا بن گئے سونا بن گئے مولا فرما اے اٹھا کار چلا جا اپنے ضرورت پوریاں کر لائے اور مسم کی کام کی تا اس سونے لے زمین تے رکھ لیتا تے بٹا لائے کو تو مارنا شروع کر لیتا ترول لگ پی ترول کے اتنا سارا سونا چاہا کہ مسم کر پہ مولا فرما مسم اے باقی مولا آج باست اتنا کافی اتنا کافی مولا فرما اے باقی اٹھا کل تیرے بچے امیدہ عظیم جملہ آج مسم نے آج مولا کل دی فکر او کرے جس کو تیرے جیسا امام نہ ہوئے جس کو تیرے جیسا امام نہ ہوئے اور ایسا سخی جو جنگ دوران دشمر دیوار کرنے لگے اور دشمر بڑا چلاک بڑا سیانہ اس جلدی جلدی نہ بیکیا کہ ہون ایلی اسلام مار دی جلدی جلدی ہاتھ تھکے کر کہ یار یہ نیزہ میں دین چلو کون کھروتی سلام انہ کا مولا نہ دیا جی ایو دشمر ایو حملہ چکر مولا کہ سلام ہاتھ پیتا سن دی نیزہ اس پہ ہاتھ تجھ وہ پھر بندہ ہوتے کھلوتا نہیں انہا سن دیا